موزیز خواتین و حضرات اسلام علیکم آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ لیاقت نواز ملک اور یونس حمدم بھولی بسری یادیں لے کر حاضر خدمت ہیں آج ہم مشہور شاعر جنہوں نے پاکستان کی فلم ڈسٹری میں بہت کام کیا اور ہمارے یونس حمدم صاحب کے وہ کولیگ بھی رہے ایک ہی سکول میں یا ایک ہی کالج میں پڑھتے بھی رہے جی اور آج ان کے متعلق ہم باتچیت کریں گے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں میرے ابائی گاؤں مدروٹا سے ملک ظہور اقبال ملک زاہد نواز دبائی والے ملک مبشر سردار اور ملک مدسر سردار نے بھولی بسری یادیں پروگرام کو پسند کیا آپ تمام احباب کا بہت شکریہ ہمارا پروگرام دیکھئے شیئر کیجئے اور جو بھی کومیٹس ہیں اگر آپ کو پسند آتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ بہتری کر سکتے ہیں تو کومیٹس ضرور کیجئے گا بہت بہت شکریہ جی حمدم صاحب مسرور انور تو ہمارے اسکول کے دوست رہے ہیں طویل عرصہ ہمارا ان کے ساتھ رہے چالیس پہتالیس سال اور یہ شملہ میں یہ پیدا ہوئے ان کا نام تھا انور علی میرا نام تھا سید یونوس علی بعد میں یہ مسرور انور ہوگا میں سید یونوس علی سے یونوس ہمدم ہو گیا اور اسکول یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں ان کی ایک آت گانہ سنایں گے تو اسکول کا ایک قصہ سنا ہوں آپ کو بڑا زبردست یہ ہمارے اسکول کے میگزن ایڈیٹر تھے اچھا 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 یا مشین شاپ الیکٹر شاپ ووڈ ورک شاپ یعنی پہلا مرسہ ٹیکنکل اسکول تھا وہ اچھا اچھا اور کئی ہزار اسٹوڈنٹس اس میں ٹیسٹ ایکزام دیتے تھے کوئی شفارش نہیں ہوتی تھی سیونٹی فائیو اسٹوڈنٹس لیتے تھے سکس کلاس میں ہم کئی ہزاروں میں سینٹ ہو گیا انجینئر بننے کے لیے تو اس اسکول میں داخل ہوئے تھے لیکن دونوں انجینئر تو نہ بن سکے فلمی نبوہ نگار بن گیا جی 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 انہوں نے کچھ عرصہ پی آئی اے میں بھی جاب کی ہے انہوں نے جی جی ہاں کچھ عرصہ پی آئی اے میں کام کیا تھا لیکن وہ اسکپ رائٹر کے طور پر وہ پی آئی اے میں کچھ گانے کونے ہوتے تھے کچھ اسکپ چھوٹے موٹے ہوتے تھے تو یہ کافی لیکن وہ پی آئی اے کو راست نہیں آئی ریڈیو پاکستان پھر آ گئی ہے فورا اور ریڈیو پاکستان میں پھر ابراہیم نفیس جو بڑے مشہور اکثر تھے ابراہیم نفیس ہی تو ان کو لے کر گیا تھے ایسے نہ ہوا نہیں آیا ایکچول کہا تھے کہ ابراہیم نفیس ایک اقبال شہزاد نے فلم شروع کی دی بنجارن کریا جی اچھا اس میں وہ بنجارن وہ بنجاروں کا لیڈر تھے ابراہیم نفیس بنجارا تھے وہ اور وہ ان کے سردار تھے اچھا یہ ٹیلیویزن پہ کیونکہ ریڈیو کے دونوں جگہ کام کرتے تھے اور ریڈیو میں ان کی دوستی مسروع انبر سے ہوئی اچھا مسروع انبر کیونکہ ریڈیو کے لیے ہلکے پھل کے محصصے اگید بھی لکھتے تھے انہوں نے ابراہیم نفیس نے کہا کہ یار میں کام کرنا ہوں ایک فلم بنجارن میں اور اقبال شہزاد وہ کراچی میں بن رہی ہے بس مسروع انبر سمیں میں میں ایک دن ملواؤں گا اچھا ابراہیم نفیس صاحب نے نہیں مسروع کو اقبال شہزاد سے ملوائے تھا اور اسی دوران میں موسیقار دیبو بھٹے چاریا وہ ریڈیو کے کمپوزر جو ہے نا کام کرتے تھے اچھا ان کی ان کی دوستی بھی تھی کمپوزروں سے تو تو دونوں کو بنجارن میں پہلی بار اقبال شہزاد نے مفریا یہ ہم پہلا گانا دیکھتے ہیں جن سے آپ نے ذکر کیا فلم بنجارن کا انہوں نے ماسٹر جی مجھے سبق پڑھا دو یہ نیلو بیگم اور کمال صاحب پہ یہ پکچرائز ہوا ہے اور آواز ہے آئرن پروین صاحبہ کی دیکھئے اور سنیے ماتر جی مجھے سبق پڑھا دو ماتر جی مجھے سبق پڑھا دو پڑھنا لکھنا اچھا ہے اس بات کو میں نے مان لیا یہ جان لیا ایسے ایپل پی سے بی بی ہوتا ہے یہ جان لیا پی چان لیا ایسے پہلے کیا ہوتا ہے یہ مجھ کو بتلا دو ماتر جی مجھے سبق پڑھا دو ایک تھی رانی ایک تھی راجہ اُلکت کا ارمان دی تھا ارمان دی تھا رانی درتی تھی بیچانی راجہ کچھ انجان مکہ انجان مکہ ایسے پہلے کیا ہوتا ہے وہ یہ مجھ کو سمجھا دو ماتر جی مجھے سبق پڑھا دو جب نوڈو گیارہ ہو جائے جب نوڈو گیارہ ہو جائے پڑھتے پڑھتے کوئی کسی کی یادوں میں جب کھو جائے یہ کھو جائے ایسے میں وہ آئے کرے کیا اتنا تو بدلا دو ماتر جی مجھے سبق پلا دو یہ تو بتاؤ میرا دل کیوں ڈھک 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 کرتا ہے کیوں کرتا ہے گرمی میں بھی یہ بے چارہ تھنڈیاں مرتا ہے یہ جبھلتا ہے دل میں تمہارے بھی کیا یوں یوں ہوتا ہے بتلا دو ماتر جی مجھے ماتر جی ہمدہ بھائی ہاں تو جناب اسکول میں ہم گورنمنٹ ٹیکنیکل اسکول میں میں ساتھویں کلاس کا تعلیم تھا یہ نمی میں تھے اور یہ اسکول کے میکزین ایڈیٹر تھے اچھا میں تردہ شرارتی تھا مشہور سا کلاس میں تو میں نے کہا کہ میکزین میں بھی کچھ لکھا چاہیے تو میں نے ایک نظم لکھی اس وقت اچھا وہ نظم بھی بڑی دلچفت تھی اس کے کچھ اشار یاد ہیں میں سناتا ہوں کہ میرے مولا میرے تیچر کو تو اندھا کر دے میرے مولا اگر اندھا نہیں میرے مولا میرے تیچر کو تو اندھا کر دے کیونکہ ہر بات میری جانچ لیا کرتا ہے اگر اندھا نہیں کرتا ہے تو ٹھونٹا کر دے کیونکہ وہ چھڑی سے بھی مجھے مار دیا کرتا ہے اگر ٹھونٹا نہیں کرتا ہے تو لنگڑا کر دے کبھی ٹھوکر بھی مجھے مار دیا کرتا ہے اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو ویسا کر دے میرے مولا مجھے تیچر کی نگاہوں میں تو اچھا کر دے اور علم کی روشنی سے مجھ کو مرسا کر دے کیا بات ہے جب یہ میں نظم لے کر گیا میں نے انور علی کو دی اور انور علی نے پڑھی اور غور سے مجھے دیکھا چند لمحوں تک میں گھبرا گیا یا یہ تو نہیں چلے گی چونکہ ٹیچروں کے خلاف بہت لکھا ہوئے تو میں نے اچھا ایسا کرو انور مجھے واپس دے تو نہیں نہیں کون بات نہیں نہیں چھپے تو کوئی عرض نہیں کیا نسرے گاوے تم تو چھپے رستم ہو یہ تم نے نظم لے کیا وائنڈ اپ میں تو تم نے سارا حساب برابر کر دیا بڑی تاریخ کی اور کسی ٹیچر میں کوئی ناراضی کے ازار نہیں کیا تھا اچھا اچھا یہ پھر یہ جب فلم بنجارن کے بعد یہ جو فلم آرٹس تھی نسار مراد صاحب کی وحید صاحب اس کے پروڈیسر تھے ڈسٹیبوٹر بھی تھے تو یہ ان کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے اور اس ٹیم کے ساتھ اس سے پہلے اس سے پہلے کہ میں تذکرہ کر دوں ان کی شورت کیسے ہوئی یہ چونکہ ریڈیو کے لیے لکھتے تھے نا اچھا وہ دوران میں ملتان ریڈیو سے سوریہ ملتان نیکر وہ کراچی آئیں اچھا ریڈیو کے ایک اصول ہے کہ جب کسی اسٹیشن سے کوئی آرٹس کی دوسرے اسٹیشن میں جاتا ہے تو اس کی فریش ریکارڈنگ کی جاتی ہے اچھا وہ بابا فرید کی کافیوں گارن میں بڑی مشہور تھی شو بھی گول اکارہ جب وہ کراچی اسٹیشن آئیں تو ان کی کچھ کافیوں پہ ریکارڈ ہوئی اور ایک دو غزلے بھی ہوئیں تو ایک دردل مسرور انور کی دیگو بھٹا اچاریا ہی نے تردیب دیر اس کا تھا بڑے مربوت ہیں یہ اس سوالے یہ 1967 میں یہ سب سے پہلے یہ ریکارڈ ہوئی تھی جی جی بعد میں وہ فلم لائن میں یہ ہے مسرور انور یہ میری جو ہو سکتا ہے اطلاع غلط ہو کیونکہ انہوں نے فلم جو تھی جو 1964-65 میں بنی تھی جب سے تمہیں دیکھا ہے یہ وحید مراج صاحب کی درپن صاحب کی فلم تھی اس میں بھی کچھ ایک آدھ گیت لکھا تھا یہ جو بدنام تھی یہ 1967 میں بنی گئی ہے یہ اتنی مشہور ہو گئی تھی غزل ریڈیو سے مشہور ہوئی تھی کہ اس غزل کی دھوم مچ گئی تھی اچھا اتنی دھوم مچی کہ وہ غزل پھر جب بارش حضاء صاحب نے بدنام بنائی تو انہوں نے اس غزل کو نمائیتوں پر اس میں لیا اب ٹھیک ہو گیا اس لیے کہ ریڈیو پہ یہ جو گانا تھا یہ جو لکھا گیا یہ ریڈیو کے لیے اور بعد میں یہ فلم میں کیونکہ اتنی شورت تھی اس کی اسی غزل نے مشہور انور کو لائم لائٹ میں لانے کا موقع اسے ملا ہمیں گانا دیکھتے ہیں فلم ہیرہ پتھر وحید مراد صاحب کی فلم تھی پہلی فلم تھی جس میں بطور ہیرو وہ آئے تھے اور یہ گانا ہے بڑا مشہور گانا یہ سلیم شہزاد اور تلس صدیقی صاحبہ نے یہ گایا تھا اور یہ نرالا صاحب اور نمو پہ پکچرائز ہوا مزاہیہ کردار میں مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا دیکھئے اور سنیں علی پلی کہتا ہے پیار ہو گیا اچھا یہ جو سلیم شہزاد ہے نا یہ پریم راگی قوال یہ ان کے سابزدے ہیں اچھا اور بڑا پریم راگی صاحب کا بڑا نام راہ ہے اور اتفاق کیا دیئے کہ جس محلے میں میں رہتا تھا اسی پرانے محلے میں کراچی کے عظیم پریم راگی تیسری گلی میں رہتے تھے اچھا اور وہاں قوالیاں ہوتی تھی جب وہ ارس ہوتے تھے اپنے اجمیر شریف کے تو وہاں پہ بھی قوالیاں ہوتی تھی تو وہ بڑا گلی بند کر کے زبردست قوالیاں ہوتی تھی اس قوالی میں ہم نے بھرو بھرو عظیم پریم راگی صاحب کو بھی سنا ہے اچھا تو یہ گانہ دیکھتے ہیں جی مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا آواز سلیم شہزاد صاحب اور تلہ صدیقی یہ عرفہ صدیقی کی والدہ تلہ صدیقی صاحبہ اور یہ نرالہ صاحب اور نمو پر یہ پکچرائز ہوا ہے دیکھئے سنیے شہرِ حُسن کے رہنے والوں سنو لگا کر کان ار حضرت دل بے خابو ہو کر کرتے ہیں ایلان مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اس نے ہس کے دیکھا پیڑا پار ہو گیا خالی بیلی کہتا ہے پیار ہو گیا جسے دیکھا پیار کا بیمار ہو گیا مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اٹھنے بیٹھنے عشق جدائے اٹھنے بیٹھنے عشق جدائے چل ہٹ میرا چھوڑ دے رسطہ چھوڑ دے رسطہ سچ کہہ دوں اے ساملی دل بر سچ کہہ دوں اے ساملی دل بر تجھ سے جوڑ کے پیار کا دشتہ پیار کا دشتہ پیار کا دشتہ چل ہٹ آگے تو بول اور تیری قسم تیرہ داد ہو گیا خالی بیلی کہتا ہے پیار ہو گیا اور مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تجھ کو اپنے گھر لے جانے تجھ کو اپنے گھر لے جانے آؤں گا ایک دن باندھ کے سہرہ باندھ کے سہرہ تیرے پیار کی باتیں دن کر تیرے پیار کی باتیں دن کر کہنے لگا ہے دیدھی میرا دیدھی میرا ارے کیا بولتا ہے جلدھی بولو نا آدمی تھا کام کا بے کار ہو گیا خالی بیلی کہتا ہے پیار ہو گیا ارے مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ناظرین سامین ہمارا پروگرام ہر تیرزڈی کی شام کو سات بجے ریڈیو سازو آواز سیون سیونٹی ایم ٹرانٹو ہمارے ٹیلیویجن ای آواز ٹی وی اور ہماری ویب سائٹ ڈبلیو 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 ڈاٹ ای آواز ڈاٹ کام پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے ہمیں اپنی رائے سے نوازیے مصور انمر صاحب نے برے صغیر کا پہلا پاپ سانگ جو تھا وہ لکھا اور جو اتنا مشہور ہوا کہ آج تک کسی پروگرام میں بھی آپ چلے جائیں کسی مورد کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا جی یہ گانا ضرور ضرور بچتا ہے یہ گانا دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر آتے ہیں اچھا یہ جملے میں بھی بڑے مذہبی بات ہے کہ بعض اوقات جیسے کبھی کوئی موسیقار شائر کا اچھا لگتا تو لے لیتا ہے مصور انمر صاحب کوئی اسکول میں گانے بھی گاتے تھے ہاں بہت جب اسکول کے فنکشن ہوتے تھے ہمارے ہمارے اسکول میں ایک ہفتے تک فنکشن ہوتا تھا اور لوگ باقاعدہ اپنے گھر سے بسترے لے کر جاتے تھے کیمک فائر ہوتا تھا اور گراؤن بہت بڑا تھا ہمارا سینٹ پیٹک اسکول اور ہمارا گراؤن کی دیوار ایک ہی تھی تو وہاں پتہ بھی تمام لوگوں کے کیمپ بنتے تھے اور ایک ہفتے تک روز آنا کوئی نہ کوئی فنکشن کے لوگ بھی آتے تھے تو وہاں مسلور انور باقاعدہ میزبانی بھی کرتے تھے اور گانہ بھی گاتے تھے اچھا 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 ماشاءاللہ اچھا اسی طرح یہ جو کوکو کورینہ کا لفظ ہے اچھا بعض کمپوزر جو تھے وہ اپنے جملے دیتے تھے کوئی اچھی جی تو یہ کوکو کورین کا لفظ جو ہے یہ سویرانہ کا دیا ہوا ہے اچھا 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 جی جی اچھا تو یہ گانہ دیکھتے ہیں جی فلم ارمان کوکو کورینہ آواز احمد رشدی اور اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وحید مرآل صاحب اور نرالہ دیکھئے اور سنیے میرے خیالوں پہ چھائی ہے دکھتو رکمت بھالی تھی نازک سی شرمیلی تھی مانون کی دھولی بھالی تھی جہسی ہے وہ دور کہیں یتا پتا معلوم نہیں کو کو کورینہ کو کورینہ کو کورینہ کو کورینہ میرے خیالوں پہ چھائی ہے دکھتو رکمت بھالی تھی نازک سی شرمیلی تھی مانون کی دھولی بھالی تھی جہسی ہے وہ دور کہیں یتا پتا معلوم نہیں کو کو کورینہ کو کورینہ کو کورینہ کو کورینہ میرے خیالوں پہ چھائی ہے دکھتو رکمت بھالی تھی نازک سی شرمیلی تھی مانون کی دھولی بھالی تھی جہسی ہے وہ دور کہیں یتا پتا معلوم نہیں کو کورینہ کو کورینہ کو کورینہ کو کورینہ کو کورینہ کو کورینہ جی حمدہم صاحب اچھے آپ نے صحیح کہا یہ گیت اتنا مقبول ہوا تھا کہ گلی گلی میں یعنی یہ میں نے خود کسی بھی ہم گلی میں پہنچ جائیں جب یہ فیلم چل رہی تھی جہاں سے ہم گزرتے ہیں یہ بچے بچے کی زبان پر ہوتا تھا کو 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 رینا کو کو رینا ایک عجیب سمبل بنیادی ہے آپ اس میں وحید صاحب کا ڈانس دیکھیں اس میں ڈیریکشن دیکھیں اس کا میوزک دیکھیں اس کے الفاظ دیکھیں تو اتنا نیچرل طریقے سے اس گانے کو پکچرائز کیا گیا ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ اس فیلم یہ ہیرہ اور پتھر کی جو ڈیریکشن دی تھی پرویز ملک صاحب نے دی تھی اچھا پرویز ملک وحید مران اور سوہل رانا یہ سکول فیلوز تھے قوریشی آئی سکول سے انہوں نے میٹی کیا تھا جی تو جب پرویز ملک نے تو یہ یقجہ ہوئے اور یہ بہت پڑی ٹیم بن گئی یہ ملک پرویز جو تھے یہ میرے عزیز تھے اچھا بہت یہ ان کا گاؤں ہے جو بھلڑ جو گی زلہ اٹک میں اچھا اچھا تو یہ کراچی میں ہی پلے بڑے ان کے بھائی میجر گمشیت تھے پھر یہاں سے ایڈیوکیشن لی پھر باہر باہر یہ باقدر ٹیکنالوجی اس کی تعلیم کی انہوں نے فلم ٹیکنالوجی کا وہاں با ڈیبلوما لے کر آئے تھے ایک فلم جو تھی وہ جہاں تم وہاں ہم اس میں یہ وحید مران صاحب تھے اور اس فلم میں شبنم بھی تھی تو یہ بقاعدہ ڈالاؤگ تھا کہ آپ میرے گاؤں جانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں گے حسن عبدال میں اتریں گے وہاں سے ایک بس پکڑیں گے وہ بس پر آپ کو شاہیہ میں اتارے گی یہ وحید مران صاحب جو ہے ان کے ڈالاؤگ تھے اس میں اور یہ فلم ایک بنائی تھی سوہی رانہ صاحب نے فلم دو رہا جی جی ان کے پرڈیوسر تھے اس کا ایک گانہ دیکھتے ہیں حمدنم صاحب ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا یہاں خونسرت گیت جی بہت زبردست گیت بہت زبردست اور یہ لوگوں کی یادیں واپست ہیں اس گانے سے جی 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 تو یہ وان لوگوں کی بڑا اس گانے میں بہت پسند گئے تھا لوگوں دور میں جی یہ آواز احمد رشتی صاحب اور گانہ پکچرائز ہوا ہے سپرسٹار وحید مران صاحب پہ دیکھئے اور سنیے ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دوگے زندگی بھل چھوڑ کر تم نہ جاؤگے ہاں اسی موڑ پر ہاں اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دوگے ساتھ دوگے زندگی بھل چھوڑ موڑ پر لائے دھونڈتا پھل رہا ہوں موڑ پر اور ہیرہ پتھر ہوئی تھی لیکن وہ فلم بڑی اچھی تھی ٹیکنیکل جی وحی صاحب نے بہت بہت مشکل فلمیں بنائی ہیں اور آپ اس فلم کو دیکھ لیں احسان فلم کو دیکھ لیں جس میں ایک بیوہ جو ایک بچی اچھا اس کا اسکپ بہت اچھا تھا اب وہ کہتے ہیں نا یہ فلم بھی ایک مند مٹھی ہے جب کھلتی ہے تو یا تو ہٹ ہو جاتی ہے فلم یا پھر نہیں ہٹ ہوتی حالانکہ بڑی توقعات معابستہ تھی احسان سے وہ سبجنٹ بڑا اچھا تھا بہت اچھا تھا لیکن اب بچ واقع ہے وہ نہیں چل پائی اچھا وہی بنیاد بنی بہید مراد اور زیور کے درمیان جو ایک وہ دراد آئی وہ احسان ہی کی وجہ سے کہ اسے کیونکہ وہ فلاف ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہا رہے وہ اس طرح تھا کہ کیونکہ ملک صاحب کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھا ایک طرف بن رہی تھی تم ملے پیار ملا اور یہ احسان گذر بن رہی تھی سیٹ لگے ہوئے تھے سب کچھ تیار تھا اور زیبہ بیگم کی اور محمد علی صاحب محمد علی تو وہ اچھ عرصے کے لیے یہ فلم جو تھی تھوڑا سا التوا میں چلی گئی تھی تو اس میں تھوڑا سا وہ گیپ آ گیا لیکن درار کی وجہ بن گئی تھی نا یہ فلم پہ یہ ہوئی بات اس کے بعد پھر دوبارہ وہ محمد علی صاحب کے ساتھ فلموں میں کامل نے کیا پھر تو ان کا ایک پیکیج ہو گیا تھا جو ڈسٹریبوٹر تھے جنہوں نے سرمایہ فرمہ کیا تھا ان کی شرط یہی تھی کہ اب آپ کی فلموں میں زیبہ ہی ہوگی سامائے جوارہ ہوگا جی گانہ دیکھتے ہیں جو آپ نے بتایا تھا کہ ریڈیو پاکستان کے لیے وہ گانہ جو ہے سوریہ ملتانی کر صحابہ نے گایا اور بعد میں فلم بدنام میں ایک بات اللہ صاحب نے لے لیا بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے فلم ہے بدنام آواز فریہ ملتانی کر صاحبہ اور اس میں نبیلہ بیگم زمرد اور اللہ الدین صاحب نے در آ رہے ہیں دیکھئے اور سنیے عزین سامائین ہمارا پروگرام ہر تھرسلے کی شام کو سات بجے ریڈیو سازو آواز سیون سیونٹی اے ایم ٹوانٹو ہمارے ٹیلیویجن ای آواز ٹی وی اور ہماری ویب سائٹ www.iavaz.com پہ دیکھا اور سننا جا سکتا ہے ضرور دیکھئے اور کومنٹس کیجئے اور اگر آپ کومنٹس کرتے ہیں تو ہمارے حوصلے بھی بڑھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہماری کمزوری ہے اور کہاں جو ہمارے پلس پوائنٹس ہیں ایک فلم سائکہ جی جی کہ سوریہ ملتانکر صحابہ کو میں نے روبرو سنا سوریہ ملتانکر صحابہ اور یہ وہی ایک محفل ہوتی تھی جو استاد مراو بندو خان کے گھر جہاں مہدی حسن اقبال بانو فریدہ خانوں اور حبیب علی محمد یہ سب آیا کرتے تھے تو وہیں جب یہ کرایچی آئی تھی تو چونکہ دیلی گرانہ تھا ان کا موسیقی کا وہ استاد تھے استاد مرا بندو خان استاد بندو خان کے سابزادے جی تو امیر احمد خان ان کے جو بانجے تھے وہ میرے کولیج پھیلو تھے تو ان کی وجہ سے ان کی ہر موسیقی محفل میں مجاہ کرتا تھا تو وہاں میں نے سوریہ ملتانکر صحابہ کو قریب سے سنا تھا اور یہ بڑی عزاز کی باتیں میرے لی اور اب بھی اب بھی ان کی آواز میں بڑی خنک اور اسی خرج خنک اور خرج بڑی ٹپیٹل خرج ہے ان کی آواز کی وہ ہی ان کی آواز کی بھی ہے ان کی بیٹی بھی جو ہیں اس وقت وہ گا رہی ہیں بہت اشیاء گا رہی ہیں جی جی یہ فلم بنی تھی جی سائکہ یہ رضیہ بٹ کے ناول پہ نائلہ پہلے بنی پھر اس کے بعد سائکہ بنی دونوں ناولوں کو اسکرپٹ کی صورت میں مسرور انور نے اس کو سیٹ کیا تھا جی 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 اور اس میں وہ شمی مہارا پروڈوشن کے پرمنٹ پر رائٹر ہو گئے تھے مسرور انور بلکل بلکل اور اس کے بعد میں سنگیتا پروڈوشن میں پرمنٹ ہو گیا تھا جی جی کیونکہ ہماری ملاقات ہو رہ دیتی تھے آپ سنگیتا سنگیتا پروڈکشن میں یہ شمی مہارا پروڈوشن میں چلے گیا تھے میں سنگیتا پروڈوشن میں چلے گیا تھے یہ یہ گانہ پچرائیز ہوا تھا محمد علی صاحب پہ اور وہاں پہ نظر آ رہی ہے شمی مارا صاحبہ ایک ستم اور میری جان ابھی جان آتی ہے فلم سائقہ آواز استاد مہدی حسن دیکھیں بہت خود سکت جی حمد علی صاحب ابھی بات ہو رہی تھی احسان فلم کی اور احسان فلم کی جو بڑی ایک مشکل سا اس کا سبجیکٹ تھا اور سلور جبلی تو وہ کر گئی تھی لیکن چونکہ وحید وعال صاحب کی فلم گورڈلن جبلی اور پلاتینم جبلی کے بعد وحید چاہنے والوں نے تو اس کو دیکھا تھا گفی ایسی بات کی وہ بزنس کے اعتبار سے کمزور فلم رہی تھی بس بزنس کے لحاظ سے جی جی بلکل بلکل اس میں یہ اس کا ایک گانہ دیکھتے ہیں اے میری زندگی اے میرے ہمسفر فلم حسان عوال مالا بیگم مالا بیگم نے بھی جو ہے نا یہ مسرور انمر کے لکھے ہوئے گانے بہت گیر گائے اور بہت گیر گائے اور بہت اچھے گانے یہ میڈم نورجا کے بعد جو سب سے زیادہ ہی ٹھون والی کو لکھا رہا تھی نا وہ مالا بیگم ہی تھی بعد میں پھر نصیم بیگم آئی لیکن مالا بیگم نے بڑے گانے گائیں یعنی تعداد کے حساب سے مالا بیگم کے بہت گانے اور بہت اچھے گانے اور سرمیلی میں بھی مالا بیگم نے میرا لکھا بھی ایک گیر گائے تھا مجھے تو اچھا لگتا ہے جو ممتاز صاحبہ پر پکچرائز ہوا تھا ممتاز اور غلام ہوئی دی اچھا تو یہ گانہ دیکھتے ہیں جی اے میری زندگی اے میرے ہمسفر آواز مالا بیگم اور احمد رشدی اور یہ پکچرائز ہوا ہے بحید نورا صاحب پہ اور زیبا بیگم پہ دیکھئے اور سنیے اے میری زندگی ہے میرے ہمسفر دل کو تم سے بچھڑنے کا غم ہے مگر ایک کہانی سمجھ کے بھلا دو مجھے بھلا دو مجھے میرے ساتھی تمہیں ڈھونڈ دے رہے نظر میری نجدوریوں کی تمہیں کیا خبر اپنے دل سے میں کیسے بھلا دو تمہیں بھلا دو تمہیں ہر کہانی کو انجام ملتا نہیں آرزو کا ہر ایک کو لکھلتا نہیں کیوں سمجھنا کہ ہم تم ملے ہی نہ تے کیوں سمجھنا کہ ہم تم ملے ہی نہ تے پیار ہے ایک سزا پیار ہے ایک سزا یہ نہیں تھی خبر میرے ساتھی تمہیں ڈھونڈ دے رہے نظر میرے نجدوریوں کی تمہیں کیا خبر اپنے دل سے میں کیسے بھلا دو تمہیں بھلا دو تمہیں موسیقی موسیقی بھلا دو تمہیں دینے رہی ہنگاڑا ان پنجھیروں سے آکے چھڑان ہم سے چھپ گئے ہاں کہا چھپ گئے ہاں کہا مجھ سے تم روز کر اے میری زندگی اے میرے ہم سفر نیرے دوریوں کی توہے کیا قبر ایک کہانی سمجھتے بھلا دو مجھے بھلا دو مجھے اپنے دل سے میں کہتے بھلا دو توہے بھلا دو توہے جی احسان جو تھی حمدان صاحب یہ آخری فلم تھی جس میں وحی صاحب اور زیبہ بیگم ہیرو اور ہیروین آئے تھے جی 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 اس کے بعد وہ پھر محمد علی صاحب کے ساتھ ہی فلموں میں پھر کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی پھر یہ جوڑی ہی نہ رہی بلکل وہ جوڑی نہ رہی وہ اس کے لیے اور وہ مائیوسی میں تھوڑا سا دلدل میں بیٹھتا چلا گیا تھا نو ڈاؤٹ وحید مراد کیونکہ اس کو اس جوڑی میں بہت کامیابی دی تھی اور بہت اچھے جوڑی بن گئی تھی نہیں اس میں وحید صاحب کا یہ تھا کہ وحید صاحب جو تھے نا وہ لابیسٹ نہیں تھے انہوں نے جیسے آپ پھر مرسطی میں جائیں نا آپ لاہور میں ایک دیکھیں صدیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا ایک گروپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اکمل صاحب بیٹھے ہیں وہ اپنا گروپ لے کے بیٹھے ہیں چھوڑی چھوڑی سادشیں ہوتی تھی وہاں چھوڑی سادشیں ہوتی تھی لیکن میں تو جانتا ہوں میں بس بارہ سالوں آ رہا ہوں یہ نہیں تھا وحید صاحب جو تھا وہ ان میں یہ جو ایکوالٹی یہ کہہ سکتے ہیں میں دیکھنا شروع شروع جب میں گیا تو میرے لیے بھی یہی ہوا کہ کراچیوں بند شائر آیا ہوئے تو یار چلو ٹھیک لیکن کیا ہے کہ میرے اوپر سامنے میرے سے بہت اچھی گھتو گئی رہتی تھی بات لوگوں کی میرے پیٹ پیچھے وہ میرے بہت رہیاں بھی کرتے تھے لیکن میں نے کبھی پیٹر نہیں دیکھا میں نے کہا بھئی مجھے بھروسہ ہے جس پر بھروسہ ہے اللہ پہ تو بس مجھے مقدر میں جو ملنے وہ مجھے ملے گا وہی میں دیکھ رہا پتا ہے نا کہ فلم رسٹی میں جتنی ساشیں اور جتنے گروپ بندیاں اور بھائی صاحب چونکہ ایک پرڈیوسر تھے ڈسٹریبیوٹر تھے اب جب ان کی فلمیں چلنا شروع ہوئیں اور انہوں نے دوسرے پرڈیوسر کی فلمیں جو ہیں بیک چلی گئیں تو پھر انہوں نے ساشے کی انہوں نے وہ جوڑی کو توڑنے کے لیے مختلف آپ تو چیز کے گواہ ہیں اس میں کیا چی کا ایک تقسیم کارہ دارہ پیش پیش تھا جیسی آنم جنہوں نے پیسے بھی پھینکے یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے یہ کوئی بیک چلو بھی بات تھوڑی ہے بلکل کہ جیسی آنم نے پاکہ دا پوری لابی بنائی تھی ان کے خلاف یہ ابھی گانہ دیکھتے ہیں حمدن صاحب یار کی یاد نگاہوں میں چھپائے رہے تلاش یہ بھی ملک پرویس صاحب کی فلم تھی آواز ناہی دختر صاحبہ یہ پکچرائز ہوا ہے ندیم صاحب بابرہ شریف نگر سلطانہ اور اورنگزیب دیکھئے اور سنیے پیار کی یاد نگاہوں میں سرائے رکھنا پیار کی یاد نگاہوں میں سرائے رکھنا پیار کی یاد پیار کی یاد نگاہوں میں سرائے رکھنا پیار کی یاد نگاموں میں حیائے رکھا چاند ہر رات چمک مکا ہے ستاروں کے لیے کل بھی جہنزی رہتی ہے بہاروں کے لیے عمر بھر آنکھ ترستی ہے نظاروں کے لیے نوج دریاں کی مچتی ہے کناروں کے لیے کیا گوزا ہے اپنے درست شماروں کے لیے کون ارمان ہی پڑتا ہے سہاروں کے لیے میرے ان دانوں تڑکوں کو بھرائی جائے ارے دیا میں جائے تڑک اٹھتا ہے پیاروں کے لیے اپنی ہر دیکھ تجھے تجھ میں نکھاول کر دوں اپنی ہر ایک تجھے 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 نکھاول کر دوں بجائے رکھنا پیار کی یاد نکاموں میں یا رب خوشتی اتری پہ تادر ہے آسان میری مشکل کر دے ساہل کی طرف کشتی نہ سہیں کشتی ہی کی طرف ساہل کر دے میرے بچھڑے ہوئے پیاروں سے ملا دے مجھ کو میری منزل ہے کہاں اتنا بتا دے مجھ کو میرے بے گاب نگاہوں کو قرار آ جائے میری اجھڑے ہوئے جنیاں میں بہار آ جائے میرا دے تیار کی باغوں کا سہارہ مانگے میں وہ کشتی ہوں جب برا کے کنارہ مانگے سکون دل سے ملے بوجھا سلاش کرو میرے ندیب تجھے میں کہاں سلاش کرو میری دھڑکن میں تیرے ہو درد کا افتانہ ہے میری دھڑکن میں تیرے ہو درد کا افتانہ ہے یہ میرا گیت نہیں کیار کا نظر آنا ہے تیرا حضر کی زکم جاگاں دل کیسی دنے بھی مشکل ہے میں تیرے بھی مشکل ہے جی ایک اور بات حمدب صاحب جی بات دفعہ میں بیٹھتا ہوں اور مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ وحی صاحب نے جو ٹیم بنائی فلم ہیرہ پتھر سے مالک پرویز صاحب جو تھے وہ ڈیریکٹر اور سحیر رانا صاحب جو تھے ان کو بھی لائے وہی لائے ورنہ سویل رانا اس سے پہلے لال محمد اقبال صاحب جو موسیقار تھے ان کی فلموں میں ایزے میلشن انہوں نے بھی کہا جو ہی جو ہی ملک پرویز صاحب نے پرڈیوسر کا لبادہ اور لیا پرڈیوسر اور ڈیریکٹر کا تو پھر وحی صاحب کو کسی فلم میں نہیں لیا وہ بھی لاہور میں اسی رنگ میں رنگ گئے تھے جیسے جسے تھوڑی بہت آپ سیلفش نیز بھی کہہ سکتے ہیں اور جب ایک ملٹی سٹارر فلم بنی سیونٹی کے انڈ میں دشمن جی جی اس میں وحید صاحب جو تھے اور محمد علی صاحب اور زیبہ بیگم ممتاز اس فلم میں وہ نظر آئے پرویز ملک کی لیکن باقی جو بھی فلم ملک پرویز نے بنائی تلاش بنائی انہوں نے پہچان بنائی سوگات بنائی نہیں لیا ندیم اور شبنم کے علاوہ انہوں نے انمول جو فلم تھی پہلی انہوں نے بول اس میں شاہد صاحب اور شبنم تھی در حال یہ میں بعض دفعہ میں جب بیٹھتا ہوں کہیں پہ فیملی میں بھی تو میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو میں نے ایک صاحب سے بات کی جو ان کے ساتھی تھے تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ وحید صاحب پہ آپ نے یہ کیا تو وہ کہنے لگے یار وہ پان بڑے کھاتا تھا وہ یہ میں نے کہا یار پان کھاتا تھا تو صرف پان تو پورا ملک کھاتا ہے پوری نہیں پوری انڈسری میں اور لوگوں کہتا تھا انڈسری ہوتی ہے چاہید ہی پان کھاتا تھا میں نے کہا آپ سب دوست مل کے ایک فلم اس کے لیے بناتے ہیں فلم ایک بنا چلتی اسے سہارا دینے کی ضرورت جب تھی اس کے کسی قرآن ساتھی نے سہارا نہیں دیا نہیں یہ علمیہ ہے بلکل یہ صحیح بات ہے اور اس کی گوائی جو ہے اس کی گوائی جو ہے آپ کے نگار اخبار کے جو رشیدی صاحب ہاں انہوں نے یہ گوائی دی ہے گوائی دی ہے کراچی میں وحید صاحب نے ان کے ساتھ بات کی اور انہوں نے بقاعدہ یہ رشیدی صاحب نے کہا کہ وحید صاحب نے ان سے کہا نہیں نہیں صحیح بات ہے یہ صرف صرف فلم رسٹی کے لوگوں کو نہیں بنایا وحیر صاحب نے بعض دانشور جو آج کل میں نام تو نہیں لوں گا آہ 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 چھئی کہ میں سمجھتا ان دانشوروں کو بھی بہت ہی ان سپورٹ کیا درحال فلم بنی تھی پہچان ملک پرویش صاحب نویج سلطانہ پہ گیت پکچرائید ہوا اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو مسروع انور کا گیت مسروع انور کا ہے اور آواز ہے ناہید اختر صاحبات کی ہے آپ یہ گیت سنوائیں اس کے بعد اور اس کا چھوٹا سب کسی ہے وہ پھر میں بہت ہوں گا یہ گانا دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں یونس حمزم صاحب کے ساتھ بات چیت کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ہر دم اچھے کام کرے جو ہے جگ میں نام کمارے دکھ ملتا ہے دکھ جہاں میں جو ہر دکھ سے جائے ہر دم ہستے رہا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسے ہی کالیا کرو اللہ ہی اللہ کیا کرو جب نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کب چہرے پہ جھوٹ سجا کے مچتی ہے سکیائی کب چہرے پہ جھوٹ سجا کے مچتی ہے سکیائی جھوٹے کارم نے آنے ہمیشہ ملتی ہے رسوائی سچ کی راہ پہ چلا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو شیشہ جوٹ کے جڑ سکتا ہے دل نہ جڑے گل ٹوٹے کتنا ہے بے گلد وہ انسا پیانی کا گھر جو لوٹے ایسا ظلم نہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بیت دنوں کے آئینے میں خود کو ذرا پہ جانا اس دنیا میں دینہ ہے تو اس دنیا میں دینہ ہے تو اپنے آپ کو جانا جو بھی کرو تم کھلا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جی حمدب صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے اچھا اس سال دو فلمیں جو دو گانے دو فلموں کے بڑے سپر ہٹ ہوئے تھے ایک تو یہ اللہ ہی اللہ کیا کرو یہ مسروح انور کا لکھا ہوا تھا اور ایک ناہی دفتر کا گیت تیرے میرے سپرے سے ہٹ ہوا تھا میں ہو گئی دلدار کی ہونے لگی چون پیار کی دل میں کانٹا سا چھو گیا چھو گیا اچھا دونوں سپر ہٹ گیت تھے اپنے بزنس پائنٹوں سے بھی فلمیں ہٹتی ہیں اور گیت بھی بڑے ہٹتے ہیں ناہید کی آواز میں بھی چمکتی ہیں اور دونوں ناہید اختر نے کہایا تھا مزید کی بات یہ اچھا نیگار پبلک فلم ایوارڈ میں اس سال نومینیشن میں یہ دونوں گیت آئے تھے اچھا ہاں ایک میرا گیت تھا ایک مسروح انور کا تھا اچھا اب چونکہ گیت تھا اللہ ہی اللہ کیا کرو اورے کام میں ہو گئی دلدار کی تو جب کوپن اب بڑی بڑی دیکھے نا لوگوں انہوں کو ہزاروں کوپن بھر کے بیچھتے تھے وہ نیگار پبلک ایوارڈ میں کوپن آتے تھے تو جب میں نے کوپن بھرا تو میں نے کہا بھائی اللہ یہ اللہ کے اوپر نام جانے گا تو میں نے مسروح انور کا نام ہی لکھا تھا میں نے اپنا گیت رہی لکھا تھا کیونکہ گیت وہی دیزر کرتا تھا یہ بھی ایک بڑی دلچسل بات دی کہ دونوں کی طرح ساتھ سپر ایڈ ہوئے ابھی ایک اور ہم گانا دیکھتے ہیں فلم انجمن اس میں بھی بہت اچھے گانے لکھے میڈم کے بھی گیت دل دھڑ کے میں تم سے کیسے کہوں آواز رونہ لیلا اور یہ پچائز ہوا ہے رانی بیگم اور وحید مراز صاحب پہ دیکھئے اور سنیے بہت خوبصورت گیت دل دھڑ کے میں سے یہ کہتے کہوں کہتی ہے میری نظر شکریہ کہتی ہے میری نظر شکریہ تم میری مانگوں کی شب کے لئے آئے وہ بن کے سہر شکریہ کہتی ہے میری نظر شکریہ کہتی ہے میری نظر شکریہ کہتی ہے میری نظر شکریہ ابھی تک میرا دل ہے دیتا بہتا اگر مجھ کو لے دیتا ہے اگر مجھ کو لے دیتا ہے کتو بہتا 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 بل بل میں جانتے سموں سے مجھے کہتی ہے میری نظر شکریہ کہتی ہے میری نظر شکریہ کہتی ہے میری نظر شکریہ موسیقی 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 کہتی ہے میری نظر شکریہ کہتی ہے میری نظر شکریہ کہتی ہے میری نظر شکریہ ناظرین سامین ہمارا پروگرام ہر تھرسلے کی شام کو سات بجے ای آواز ٹی وی ہمارے ریڈیو سازو آواز سیون سیونٹی ای ایم ٹرانٹو اور ہماری ویب سائٹ www.iawaz.com پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے ایک بات ہوں بتاتے چلوں کہ جب لاہور پہ مسرور نور گیا تو وہاں کی جو افتدائی فلم تھی نا ایک فلم تھی شرارت اچھا اس میں ایک گیت تھا دیگو بٹا چاریا ہی اس میں موسیقار تھے اور مسعود رانہ کو اس گیت سے شرارت ملی تھی اے دل تجھے اب ان سے کیسی یہ شکایت ہے وہ سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی تو انعیت ہے وہ اس کا سپر ایڈ گیت تھا مسعود رانہ کا جی 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 شاید آپ کے پاس ہو یا نہ ہو ابھی تو میرے پاس وہ گانا نہیں ہے لیکن یہ گانا جو ہے ہم فلم انمول کا یہ بھی بڑا مشہور فلم انمول کا کوئی مشہور گانا آپ کو یاد ہے نہیں انمول کا تو سب سے ایڈا ہیٹ یہی دو تین گانے تھے جو ابھی آپ نے بتایا یہ انمول کا گانا تھا ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے ہاں یہ فلم انمول آواز رونہ لیلہ احمد رشتی صاحب نے یہ گایا اور رونہ لیلہ صاحبہ نے یہ گایا شبنم اور شاہد حبی صاحب پہ یہ گانا پکچرائز ہوا فلم تھی انمول یہ ملک پروے صاحب کی پہلی فلم تھی از اے پروڈیوسر اینڈ ڈیریکٹر دیکھئے اور سنیے موسیقی موسیقی ایسی باتی نہ کرو جاؤ کھیلو جاؤ کھیلو جاؤ کھیلو یہ لو گنڈنا ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے جی پیار میں کیا رکھا ہے موسیقی آپ میں موجود ہے کچھ نہ کچھ بچپن ابھی مول مت لیجے حضور پیار کی اُلجھن ابھی یہ آپ کی بس کی بات کہاں بھلا آپ کہاں جذبات کو ایسی باتی نہ کرو جاؤ کھیلو ایسی باتی نہ کرو جاؤ کھیلو جاؤ کھیلو یہ لو جن جنا آپ کی عمر ہی کیا ہے اجی پیار میں کیا رکھا ہے موسیقی یہ جھن جھنہ اچھا ہے لیکن میں اس سے نہیں اب کھیلوں گا میں تم کو اپنانے کے لیے اب پیار کا ہر دکھ جھیلوں گا پیار گوڑیاں نہیں جو دل پہلا ہے پیار جو ابھی کرے وہ اب اچھتا ہے ایسی باتی نہ کرو جاؤ کھیلو ایسی باتی نہ کرو جاؤ کھیلو جاؤ کھیلو یہ لو جن جنا ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے اجی پیار میں کیا رکھا ہے موسیقی آپ نے چکھا نہیں بے قراری کا مدہ درد دل کیا چیز ہے آپ کو یہ کیا پتہ ابھی ہسنے گانے کے دن ہے ابھی آپ تو ہوتے ہی کم سے نہ ایسی باتی نہ کرو جاؤ کھیلو ایسی باتی نہ کرو جاؤ کھیلو جاؤ کھیلو یہ لو جن جنا ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے اجی پیار میں کیا رکھا ہے جی اور کچھ حمدہ میں ان کو 1997 میں ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا تھا جی جی انہوں نے مسرور انور مسرور انور صاحب کو اچھا مسرور انور کی میں اور کچھ قومی گیتوں کی طرف پر آ جاؤں کہ مسرور کو ایک اعزاز یہ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے گیت لکھا تھا سوہنی دھرکی اللہ رکھے جی قدم قدم آباد آپ یقین کیجئے گا اس گیت نے وہ درجہ حاصل کر لیا تھا کہ یہ قومی گیت دوسرا قومی گیت بن گیا تھا اور ایک دور میں وہ باقیدار ذلوکار علی بھٹو صاحب جب ان کا دور حکومت تھا تو وہ پبلک میں جب آتے تھے تو اس گیت کی گونج ہوتی تھی اور وہ خود بھی کنگ مناتے ہیں وہ خود گاتے تھے یہ اس دور کی بات ہے اور اسے شہناز بیگم نے کہا تھا اور سویر ندی کی مزید جی جی اچھا اس کے علاوہ ان کا ایک گیت اور بڑا یوں سمجھ لیں یادگار ہے جب 65 کی جنگ ہوئی تھی پاک بھارت تو اس میں میتی حسد صاحب نے گیت گایا تھا اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش یہ تھا خوص رہت گیت یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک جذبے یعنی جوان ہو جاتے تھے نہیں بلکل بلکل بہت زبر دمیعت میں ہرا ہوا وہ گیت تھا جی 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 اور بڑی چھوٹی عمر میں یہ 51 سال کی عمر میں ہاں وہ تلیشے لگیا اچھا پتہ کیا ہے میری تو بڑی دوستی رہتی تھی نا تو یہ پان بہت کھاتے تھے مسرور انبر اچھا قوام کا پان تمباکو کا پان بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ کھانے کا ڈائم تک کھانا بول جاتا تھا کھانے ہی لیکن پان ضرور کھاتا تھا پڑا ہاتھ میں رہتا تھا اچھا میں کہتا بھی تھا بھائی کھانا یار پہلے مجھے پان تو کھانے تھے کھانے پر دکھا جائے گا وہ بعض دفعہ نا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ کراچی میں بعض کہتے ہیں جی کراچی میں بڑا پان چلتا ہے میں کہتا ہوں کہ لاہور میں جتنا پان چلتا ہے ایسا ایسا اچھا میں نے ایک دوست ہمارا تھا ایڈیٹر ظلفی جس نے مطلب یہ بڑی فلموں کی ایڈیٹنگ کی بڑے ایوارڈ اس کو کوئی میرے خیال ہے ساتھ آٹھ ایوارڈ ملے ایڈیٹر ہر وقت وہ پانی کھاتا رہتے تھا ظلفی ہے بہت اچھا ڈیسنٹ ایڈیٹر ان کی جوڑی تھی ایڈیٹر ایک بہا لفتہ اور ایڈیٹر ظلفی بہت اچھا دوستہ دوڑی دوست ہیں ہمارے تو اس کو بھی میں نے پانچ اس طرح کھاتے ہوئے دیکھا بچ کمال ہے اور کس طرح پان کھاتے تھے تو ایک بہا ہم لوگ بیٹھے دونوں بات یہ تمہارے تو گشو مار گیت ہیں اور ان گیتوں کو مرتب کرنے کے لیے تو ہمیں دو ہفتے تین ہفتے چاہیے بلکل ان کا پورا مسوادہ تیار ہوگا پوری چیزیں دیکھنے پڑیں گی اور لکھنے پڑیں گے اور سارا اس کی گراؤن تالاش کرنا پڑھا تو کہنے گا نہیں کبھی بیٹھیں گے یا دیکھیں نا آپ میں نے یقین کیجئے گا جب یہ گانے سویکٹ کیے ہیں کہ اتنی مشکل ہو گئی کہ ان کا ہر گانا اتنی زبردست تھا کہ یار کس گانے کو میں رکھوں اور کس کو کس کو چھوڑوں اور بھائی سب سے زیادہ گیت کم عمر میں کم وقت میں یہ کریٹ اوٹر انور صاحب کو جاتا ہے کہ کم عمر میں کم وقت میں اتنے ہی گیتی لکھیں انہوں نے کہ اس کا ارکارٹ کو نہیں توڑ سکتا نہ خطین صاحب نہ فریاد آشمی کوئی بھی نہیں ایک فلم ایک گانہ دیکھتے ہیں فلم ارمان کا ہے یہ کلر ورزن میں ہے وحید مراہ صاحب پر پکچرائز ہوا ہے اور زیبہ بیگم بھی نظر آ رہی ہیں اکیلے نا جانا ہمیں چھوڑ کر تم دیکھئے یہ کیا بات ہے ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بینا ہم بھلا کیا دیئیں گے اکیلے نا جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بینا ہم بھلا کیا دیئیں گے اکیلے نا جانا دیا ہاتھنا جس نے جینے کا ہم کو وہ ایک خوبصورت سار احساس ہو تم جو مچتا نہیں دل سے تم وہ یقین ہو ہمیشہ جو رہتی ہے وہ آس ہو تم یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب دن جئی پھر تمہاری محبت کو تجدہ کریں گے اکیلے نا جانا موسیقی موسیقی پایا ہے تم کہیں ساتھ تم بھینا اب چھوڑ دیلا یہی ہے یہی ہے تجدہ یہی تجدہ اور اس کے سوا ہم بھلا کیا کہیں گے اکیلے نا جانا موسیقی اکیلے اکیلے نا جانا ایک اور گانا دیکھتے ہیں حمدنم صاحب اس کے بعد پھر بات چیت کرتے ہیں یہ فلم ہے انمول پیار انسان کو انسان بنا دیتا ہے آواز مہدی حسن صاحب اور یہ پکچرائز ہوا ہے شاہد حمید صاحب پہ اور شبنم صاحبہ پہ دیکھیں اور سنیں خسرت گید ہے یہ بھی بہت موسیقی دل سے دنیا کے ہر اکغم کو مٹا دیتا ہے پیار انسانhar انسان حسن تصبح بنا دیتا ہے پیار انسان Bنا دیتا ہے دل سے دنیا کے ہر اکغم کو مٹا دیتا ہے پیار انسان کو انسان بنا دیتا ہے پیار جب تک نہ ملا تھا مجھ کو ساری دنیا سے گلا تھا مجھ کو پیار جب تک نہ ملا تھا مجھ کو ساری دنیا سے گلا تھا مجھ کو پھر میرے دل کو تیرا پیار ملا دوپ میں سایا دیوار ملا ڈھنگ جینے کا ہر ایک دل کو سکھا دیتا ہے پیار انسان کو انسان بنا دیتا ہے پیار انسان کو انسان پیار انسان کو انسان 될ی کیا ہے پوچھئے مجھ سے محبت کیا ہے یہ وہ خربو ہے جو سانسوں میں رچے گیت بل کر کبھی ہوتوں پہ سجے نگاہوں میں کھلاتے کا ہے یار ان کو انسان ناظرین سامین یونس حمدنب صاحب ہمارے ساتھ ہیں یونس حمدنب صاحب کلیگ تھے مسلور انور صاحب کے سکول فیلو تو یہ سنا ہے حمدنب صاحب کہ انہوں نے بعد میں اب اس کی مجھے آپ کنفرمیشن دیجئے کہ انہوں نے گورنمنٹ اسلامیہ سائنس کالج سے بھی تعلیم حاصل کی تھی نیشنل کالج سے تعلیم حاصل کی نیشنل کالج میں تھے یہ نیشنل کالج میں یہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں تھا یہ نیشنل کالج میں چلے گئے تھے اچھا 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 پھر ریڈیو میں انہوں نے باقیدہ کمرشل سرویس جب آغاز ہوا یعنی پہلا پرگرام کمرشل سرویس کا تو یہ اس کے اسکپ رائٹر تھے اچھا گولتے بھی تھے پرگرام اور ان کے ساتھ ایک رہتی تھی سوریہ شہاب جی سوریہ شہاب جی 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 ہاں یہ دونوں ریڈیو زائدان سے بھی بعض دفعہ جی 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 تو یہ دونوں کمرشل سرویس کے پہلے مطلب یہ خوبصورت اناؤنسر تھے اور اس کے پرائٹر بھی تھے مصروع انوار جی 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 میری اکثر وہاں مونقاتیں ہوتی تھی کمرشل سرویس کے آپ اس میں ہم جب جائے کرتے تھے اچھا جی جی تو یہ ابھی ایک گانہ دیکھتے ہیں فلم ہے دو راہہ مجھے تم نظر سے گرات ہو رہے ہو مگر تم نظر سے گرانا سکو یہ آواز مستاد مہدی حسن صاحب بڑا دل کو چھو دا یہ گیت بہی جی اور یہ وحید مراد صاحب پر پکچرائز ہوا ہے بہت پیارا گیت ہے دیکھئے اور سنیے مجھے تم نظر سے گرات ہو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو چلا ہے میرے پیار کو تم مٹاو نہ سکو گے مجھے تم نظر سے میری یاد ہو گے جدھر جاؤ گے تم کبھی نغمہ بن کے کبھی بن کے آنسو تڑپتا مجھے ہر طرف پاؤ گے تم شما جو جلائی ہے میری وفا نے گجھا نہ دیچا ہو گجھا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے کبھی نام باتوں میں آیا جو میرا تو بے چین ہو ہو گے دل تھام لو گے نکاحوں میں چھائے گا غم کا اندھیرا کسی نے چو پوچھا سب وانسوں کا بتا نہ بھی چاہو بتا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے جی حمدہ بھائی اچھا ہم کئی بار بیٹھے ساتھ وہ جو کتاب کی بات ہو رہی تھی ایک بار تو ایک بار ہم کئی گھنٹے بیٹھے اچھا انہوں نے لکھتے 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 تھک گئے کاؤز بھر گئے اتنے گیت تھے ہم نے یاد جب یہ اتنے گیت ہیں تو ان سب کا مصودہ ہوگا تو کتنا ٹائم لگے گا تو کہا میں نے یہاں ایسا ہے کہ ایک ہفتے بعد میں بیٹھیں گے ہم اور کئی دن تک میں اپنا کچھ وقت نکال لوں گا میں نے کہا بھی تم تو نکال لوں میرے پاس تو خیر وقتی وقت ہے میں اتنا مصروف تو نہیں ہوں تمہاری طرح میں تو پورا وقت دے سکتا ہوں تمہیں وقت نکالنا ہے کہا میں بھی کر رہا ہم ایک ہفتے دو ہفتے میں انشاءاللہ ہم تم بیٹھیں گے پھر یہ ہوا کہ میں انتظار کرتا رہا پھر یہ ہوا کہ ان کی کوئی آوڈو شوٹنگ آگئی پتہ چلا نہ تھی اگلی چلے گئے وہاں سے جب شوٹنگ واپس آئے تو اتنے نڈھال کچھ طبیعت وہاں ان کی تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی تھی وہ واپس آئے تو ایک دو ہفتے تک طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس کی ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لیا تو پھر ہم نہیں بیٹھ سکے تو پھر اس کے بعد یہ کہ تھوڑا صاحب بیماری کا سکلہ چلتا رہتا سیندب ہو جاتے ہیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں پھر یہ سلسلے شروع ہو گئے تھے ان کے یہ ابھی ایک گانہ دیکھتے ہیں فلم ہے مہربانی یہ بھی ملک پرویز صاحب کی فلم تھی اس میں آواز تھی اخلاق احمد صاحب کی یہ بھی بڑی نوجوانی میں گئے ندیم صاحب پہ پکچائز ہوا اور اس میں فخری احمد بھی نظر آ رہے ہیں کبھی خواہش ہونے لوٹا کبھی بے مسینے مارا اچھا اس کا دلچسل واقعہ یہ آپ دھنا سنائے پھر میں بتاؤں گا کبھی خواہش ہونے لوٹا کبھی بے مسینے مارا کبھی خواہش ہونے لوٹا کبھی بے مسینے مارا گلا مات سے نہیں ہے گلا مات سے نہیں ہے ہمیں زندگی میں مارا کبھی خواہش ہونے لوٹا کبھی بے مسینے مارا دل کے جلتے ہوئے جنگل کو بتارے تحفہ دنیا والوں نے فقط تیز ہوایں دی ہیں ہم نے خیرات بھی مانگی ہے تو لوگوں نے ہمیں کبھی نفرت کبھی مرنے کی دعائیں دی ہیں سہاں تک فریب کھائیں یہاں کس کو آدمائیں یہاں کس کو آدمائیں یا اعتوار جس پہ اسی آدمی نے مارا گلا مات سے نہیں ہے ہمیں زندگی میں مارا کبھی بار ہونے لوٹا کبھی بے مسینے مارا موسیقی 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 لوگ چھک کر سلام کرتے ہمیں کیا کہیں وقت سازگار نہیں نا زمانہ سازوں میں نا غرض ہے مال و ذر سے میرے دوست تو مجھے تو میرے سادگی نے مانا گلا موت سے نہیں ہے گلا موت سے نہیں ہے ہمیں زندگی نے مارا کبھی پاہشوں میں لوتا کبھی بے بشین مارا جی حمدہم بھائی جناب یہ مہربانی کا جو گیت تھا اچھا پاکستان پر الزام آتا تھا کہ پاکستان کے بہت سے فلم سازوں رضایت کاروں نے انڈیا کی کہانیاں بنائی یہاں پر چربہ فلمیں بنائیں جس میں سب سے بڑا الزام آتا تھا شباب کی رانوی ساب پر لیکن لیچرال بات یہ ہے کہ یہ جو مہربانی فلم تھی اس کو پاکستان میں بڑی تھی اور اس کو باقی تھا چوری کیا تھا انڈیا کے اندر اس کا سکرپ یہ بلکل ریورس بات ہوئی تھی اور اس فلم کا نام تھا الگ الگ اور یہ جو گانا تھا یہ کشورک امار صاحب یہ جو گانا آپ نے کھارا ہے نا تو وہ کشورک امار نے کہا تھا اور یہ گانے کے الفاظ بھی آگے پیچھے صرف تھے لیکن مکڑا اسی انداز کا تھا اچھا وہاں پر ڈاکٹر بنے تھے ششی کپور اور ہیرو سا ریجش کرنا یا ڈاکٹر بنے تھے محمد علی اور یہ شارٹ ٹو شارٹ یہ فلم بنی ہے وہاں پر اور یہ پاکستان کی فلم دی جو سے چُرائی گئی ہے الگ الگ حمدن صاحب ٹائم جو ہے ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے جی 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 تو مجھے ناظرین سامین مجھے حمدن صاحب کو زیشان تو میں چار ہفتے ذرا غیر آزی رہوں گا اپنے ناظرین اور سامین سے معذرت چاہوں گا تو میں پاکستان جا رہا ہوں چار ہفتے بات پر رہوں گا پھر بیفل سجے گی پھر باتیں رہیں گی جی جی واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ باتیں ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور آپ جائیں اور انجوائے کر کے واپس آئیں اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے مجھے یونس حمدن صاحب کو زیشان احمد اور عامر احمد کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر آخری گانا ضرور دیکھئے گا فلم ہے دوراہا بھولی ہوئی ہو داستان یہ شمی مارا صاحبہ اور وحید نواز صاحب پہ آواز احمد رشدی ضرور دیکھئے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا حمدن صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے حمدن صاحب تقریباً ایک ماں جو ہے وہ پاکستان میں گزاریں گے اس کے بعد واپس آئیں گے اور پھر وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیں گے تو میری طرف سے بھی ناظرین اور سامین کو خدا حافظ تینکیو ویری مائچ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر پاکستان زندہ بات زندہ بات جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں بھولی ہوئی ہوں داستان گزرا ہوا خیال ہوں جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں بھولی ہوئی ہوں داستان گزرا ہوا خیال ہوں موسیقی تم نے مجھے بھلا دیا نظروں سے یوں گرا دیا جیسے کبھی ملے نہ تھے ایک راہ پر چلے نہ تھے تم جاؤ میرے آنسوں ان سے نہ کچھ گلا کرو وہ حسن کی مثال ہے میں عشق کا زوال ہوں جس کو نہ وہ سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں بھولی ہوئی ہوں داستان گزرا ہوا خیال ہوں موسیقی کرنا ہی تھا اگر ستم دینا تھا عمر بھر کا غم اہتے وفا کیا تھا کیوں چاہت سے دل دیا تھا کیوں تم نے نگاہ پھیر لی اب میں ہوں میری بے بسی ویران شب کے چاند کا کھویا ہوا جمال ہوں جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں بھولی ہوئی ہوں داستان گزرا ہوا خیال ہوں کھڑا موسیقی